بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے پرنس کریم آغا خان یہ کون ہے کس فرقے کے امام ہے اور یہ فرقہ کہاں سے آیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل وانی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں پرنس کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو سیوزر لینڈ کے ایک مشہور شہر جنوہ میں پیدا ہوئے 1957 میں آغا خان سوم کی رہلت کے بعد جب پرنس کریم آغا خان کو امام بنا دیا گیا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم اسمائلی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ نظاریہ کاسمیہ جو اب آغا خانی یا اسمائلی کہلاتے ہیں ان کے امام ہیں شیعوں کا دوسرا بڑا فرقہ اسمائلیہ ہے اسمائلی کی سب سے بڑی شاخ آغا خان کے پیروکار نظاری اسمائل ہیں جو تقریباً دو تہائی اسمائلیوں پر مشتمل ہے اسمائلیوں کا دوسرا بڑا گروہ بہرا جماعت ہے جن میں امامت کے بجائے دائے مطلق کا سلسلہ ہے اور وہ آغا خان کو امام نہیں مانتے آغا خان چہارم اسمائلیوں کے 49 میں امام ہے اور آغا خان شاہ کریم الحسینی کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ امام آغا خان کو شریعت کی تعبیر و توسیق کے وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ان کے پیشوروں کو حاصل تھے آغا خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص قطع زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود ایسے حکمران ہیں جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی ہیں اور اسمائلی حضرات و خواتین ان کے دورانے تعلیم میں ہی وہ ان کے جانشین بن گئے تھے اور امامت اسمائلی کی اہم ذمہ داریاں اسی زمانے میں ہی ان کو سوپ دی گئی تھی لیکن 1958 میں انہوں نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور بی اے کیا انہوں نے اکتوبر 1969 میں سلیمہ نامی لڑکی سے شادی کی جس سے تین بچے پیدا ہوئے پہلے کا نام زورہ آغا خان دوسرے کا رحیم آغا خان اور تیسرے کا حسین آغا خان مگر 25 سال کے بعد ان کو طلاق دے دی اس کے بعد دوسری شادی پرنس کریم آغا خان نے 1998 میں بیگم آنارہ سے کی جس سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا مگر پھر چند سال بعد بیگم آنارہ کو بھی طلاق دے دی پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کی مالی معاشی علمی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستا ہے ان کا بنایا ہوا ادارہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے نام سے مشہور ہے اور ایک وقت کئی اداروں کی سرپرستی کرتا ہے پرنس کریم آغا خان کو بین الاقوامی زبانوں میں عبور حاصل ہے وہ انگریزی فارسی اور اطالوی زبانیں روانی سے بولتے ہیں مگر عربی اردو اٹک اٹک کر بولتے ہیں دوستو آغا خان کا قائم کردہ آغا خان ٹرست ساری دنیا میں فلائی کاموں کے لیے مشہور ہے خاص طور پر وہ اسلامی اور تاریخی مقامات کی حفاظت کا کام کرتے ہیں مصر میں فاطمی و کمرانوں کی تعمیر کردہ وہ امارتوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ڈلی میں واقعہ مقبرہ ہمایوں کی دیکھ رکھ کرتے ہیں اور سجاوٹ کی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے تاریخی شہروں میں بھی ٹرست تاریخی امارتوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں پرنس کریم آغا خان اور ان کے فرقے کے لوگ بے حد جدت پسند ہیں اور موڈرن طریقے پر جینا پسند کرتے ہیں وہ عام مذہبی رینماؤں کی طرح خاص قسم کا لباس نہیں پہنتے ہیں بلکہ موڈرن قسم کے لباس پہنتے ہیں اور شکل و شبہت بھی موڈرن ہوتی ہیں وہ عام طور پر خبروں سے دور رہتے ہیں عالی تلیم یافتہ پرنس اپنے کئی معاشقوں اور عربی خواتین کے ساتھ شادیوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور اسی راستے پر ان کے جانشین سابزادے بھی چل رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ آغا خان کے پاس بے حساب دولت ہے مگر وہ عرب کے بادشاہوں کی طرح اس کا استعمال صرف نمائش کے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے کرتے ہیں ان کے ٹرست کی جانب سے دنیا بھر میں غریبوں ضرورت مندوں کے لیے تعلیمی اور فلاہی پروگرام چلائے جاتے ہیں وہ اسپتال اور تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں اور سماج میں بیداری کا کام بھی کرتے ہیں دوستو یہ پرنس کریم آغا خان کے بارے میں کچھ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا موسیقی